موسیقی کشمیر میں اپنی نویت کے اس پہلے ملٹی پلیکس کا دامی رکام آخری مرحلے میں ہے گرمائی دارالحکومت سرینگر کے سونوار علاقے میں بنائے کے اس سنما خال کا یہ سکرین بہت جلد بالی وڈ فلموں سے جگمگا اٹھے رہا اور اسی ماہ یعنی ستمبر کے آخری ہفتے میں یہ عام لوگوں کے لیے کھول دیا جائے گا جدید طرز پر بنائے گئے اس ملٹی پلیکس میں تین بڑے آڈیٹوریمز ہیں جن میں پانچ سو سے زائد لوگ ایک ساتھ فلموں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں آڈیٹوریمز میں ایڈمز ڈول بھی ایڈیجٹل ساؤنڈ سسٹم لگائے گئے ہیں سنما ہال کو مزید جازبی نظر بنانے کے لیے کہیں کہیں پر کشمیری دستکاری کے دلکش نمونے بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں جبکہ آڈیٹوریمز کے باہر فٹ کوٹ رکھے رہے ہیں ملٹی پلیکس کے مالک جو ایک وقت میں برادوی سنما کے مالک ہوا کرتے تھے کہتے ہیں کہ کشمیر میں سنما کا آہیہ ضروری ہے تاکہ یہاں کے لوگوں خاص کر نوجوانوں کو تفریقہ موقع فرہم کیا جا سکے روائے کرنا چاہتے ہیں وہ کلچہ جو پہلے تھا ہم چونکہ پہلے برادوی سنما چلاتے تھے تو ایک ایمیج بن گی تھی برادوی سنما کی برادوی سنما کے شام کا سات بجے کا شو انگریزی کا شو ہوتا اور اس میں لوگ پر بڑے ڈریس ہو کے آتے تھے ایک سوشل گیدرنگ میں ہو جاتے تھے تو کوشش یہی ہے کہ وہی روائیول پھر سے دوبارہ اور سنما روائے کرنا کشمیر کے لیے ضروری ہے کشمیر کی یوت کیلئے ضروری ہے کیونکہ ان کو بھی تو یہ انجوئی کرنا چاہیے یہاں کے ینگسٹر ہے اس کو وہی فسیلٹی ملے جو اس کو جمہوی عدلی میں ملتی ہے پسلی میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیز ہونی چاہیے تھی پہلے میں نے کہا کہ میں بزی تھا بیس سال میں تب بھی دس سال پہلے ہونا چاہیے تھا پکچر آکے دیکھیں اور انجوئی کی کشمیر ایک زمانے میں بولی ووڈ فلموں کی شیوٹنگ کا مرکز ہوا کرتا تھا نوے کی دہائی میں مسلح شوری سے قبل بولی ووڈ کی شاید ہی کوئی ایسے فلم ہوتی تھی جس میں کشمیر کے خوبصورت مناظر دیکھنے کو نہ ملتے یہی حال کشمیر میں موجود رگل نیلم پریڈیم خیام ناز فردوس اور برادوی وخیرہ سلمہ گھروں کا تھا جہاں ہندی فلموں کی رونمائی ہوتی اور یہاں کے لوگ بڑے شاک سے فلمیں دیکھتے تھے اس علیہ شوری شروع ہوتے ہی یہ سلسلہ بند ہوا لیکن اب دھر خاندان اس نئے طرز کے ملٹ پلیک سے نسری پولی ووڈ اور کشمیر کو جوڑنے کی خوش کر رہے ہیں بلکہ یہاں سینما کی بھی واپسی کر رہے ہیں لوگوں کو ریاکشن بہت پوزیٹیو ہے بہت اچھا ہے اور لوگوں کے علاوہ میں کہنا چاہوں گا کہ سینٹرل گورنمنٹ اور سٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہمیں بہت سپور کیلے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں میری جنریشن کے جنہوں نے یہاں پکچریں دیکھی ہیں رات رات کو پکچریں دیکھ کے گھر جاتے تھے کھانے کھانے باہر نکلتے تھے میرے حساب سے گزرا ہوا وقت تو واپس نہیں آ سکتا لیکن ایک نیا وقت شروع کرنے کا ٹائم آ گیا ہمارا سپنا تو لگ بھگ پورا ہو گیا اب کشمیر کے باشندوں کو سپنوں کے دنیا ملے جانے کا ٹائم آیا آئیے سر جب شروع ہوگا آئیے پلیس ایک پکچر دیکھئے اپنے لئے جج کیجئے ہم نے اچھی چیز کیا جانے تین دہائی سے زائد عرصے کے بعد کشمیر کا یہ پہلا ملٹی پلیکس ہوگا جو نہ صرف بڑوں کے لئے تفریق کا مرکز بن جائے گا سنما ہال کے ٹاپ پر بچوں کے لئے ہائی ٹیک گیمنگ زون قائم کیا جا رہا ہے جو کہ جلد ہی تیار ہوگا آئین ایکی سنما گھر کے کھلنے پر وادی ایک کشمیر کے فلم ساز اور فنکار اپنی خوش کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک اچھی پہل ہے خوسب دہائی کیس سے دوبارہ نوے کی دہائی سے قبل کا دور شروع ہو جائے میں نے پہلی فلم اپنی دوہزار چودہ میں بنائی تھی جو ہر جگہ دکھائی گئی ہندوستان میں ہندوستان سے باہر بھی دکھائی گئی اور یہاں بھی دکھائی گئی یہاں ایک دو بار اس کا سکریننگ ہوا فیسٹیبل میں تھے دو فیسٹیبل سے بٹ لیمیٹڈ آڈینس سے دیکھا چونکہ اب یہاں پہ ملٹی پلیکس شروع ہونے جا رہا ہے ایک بہت بڑا سٹپ ہے اب ہمیں یہ امید ہے ہم جو فلم بنائیں گے ہم وہاں اس کو ریلیز کر سکتے ہیں باہر کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے لوگ بھی اس کو دیکھیں گے تو یہ تو بہت خوشکبری کی بات ہے ہم یہ چاہیں گے کہ اور بھی ڈسٹرکس میں ملٹی پلیکس کھلے تاکہ جو یہاں کے فلمکرز ہیں وہ فلمیں بنانا شروع کریں اور ایک انڈسٹری یہاں پہ گروہ ایسے میں آپ اس سنما گھر کے قائم ہونے سے یہاں کے تقریباً ساٹھ نوجوانوں کو روزگار فرام ہوا ہے اور آنے والے وقت میں مزید دوگوں کو روزگار حاصل ہونے کی توقع ہے انوکس وادیہ کشمیر کا نہ صرف پہلا ملٹی پلیکس ہوگا بلکہ بچوں کے لیے پہلا جدید تفریح مرکز بھی اس سنما ہال میں پانچ سو سے زائد لوگ ایک ساتھ فلم دیکھ سکتے ہیں جبکہ بنائے گئے اس جدید سنما ہال کی خوبصورتی کو مزید بڑھانے کے لیے کشمیری دستکاری ختم بند اور پیپر ماشی کو بھی استعمال میں لائے گیا ہے آنے والے وقت میں یہ دیکھنا ہوگا کہ درخاندان کی یہ کوشش کتنی باراور ثابت ہوگی اور نوے کی دہائی کے بعد لوگ اس سنما ہال کی طرف کس طرح کی دلچسپی دکھاتے ہیں پرویز ادین ای ٹی وی بھارت سری نگر